اسلام علیکم پرینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سپیشل ہے آپ لوگ کے لئے کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں اور ہر طرح کی جو وائرس ہیں ہر طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے آپ خود کو محفوظ کر سکتے کیونکہ اگر ہمارا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ہم ایزیلی ان کا جو وائرس ہیں جو بیماریاں ہیں ان کا سامنا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے یوز کرنے ہیں جوسز لائک آرنج جوس ہے کوئی بھی جوس ہے وہ آپ نے یوز کرنے ہیں لیکوڈ چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ یوز کرنی ہے فروٹس کا استعمال آپ نے بہت کرنا ہے اور اورنج کا استعمال کیونکہ اب سیزن ہے اورنج کا تو کوشش کریں اس کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں اس کے ساتھ ہی آپ نے لیمن ہے اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے کیونکہ ان دونوں میں وائٹومن سی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے تو آپ نے اورنج کا اور لیمن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اس کے علاوہ بادام کا استعمال کریں بادام آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو رات میں بھگو کے رکھ دے بادام کو اور صبح اٹھ کر ان کا چلکہ اتار کر آپ نے نیہار مکھانے ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادرک کا استعمال اور لیسن کا استعمال کافی زیادہ کرنا ہے لائک اپ ادرک کی ٹی بنا کر پی سکتے ہیں ادرک کا اپنے جو فوڈ ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور لیسن کا استعمال اپنے فوڈ میں زیادہ کریں یہ بھی آپ کے ایمیون سسٹم کو پڑھانے میں بہت حد تک ہیلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹی کا استعمال ڈیلی روٹین میں زیادہ کریں بلیک ٹی ہے گرین ٹی ہے ان کا استعمال آپ زیادہ کریں تاکہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکے اس کے علاوہ دوستو آپ نے یوگرٹ کا استعمال زیادہ کرنا ہے صبح ناشتے میں یا پھر دن کو کھانے کے ٹائم آپ یوگرٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ملک کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے دودھ کو اور تھنڈا نہیں پینا آپ نے دودھ کو گرم کر لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک چھٹکی ہلتی ڈال کے اس کو پی لینا ہے ہلتی انٹی سپٹک بھی ہے اور ساتھ میں دودھ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے جرسیم کو جو جرمز ہے آپ کے جسم میں ان کو ختم کرتا ہے اور آپ کی بارڈی کو سٹرونگ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وارٹر کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اپنے بارڈی میں اور اس کے ساتھ جو کوکنٹ وارٹر ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے تو آپ نے پانی بھی زیادہ سے زیادہ پینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوکنٹ وارٹر کا استعمال کریں جو کہ بہت اچھا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویجیٹیبلز کا اسمار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے لائک آپ ویجیٹیبلز کا سیلڈ بنا لیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی سبزیاں ہیں وہ آپ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا آپ اس میں نمک ایڈ کر لیں اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشیو نہیں ہے تو تھوڑا سا نمک اور جو کالی مرچ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں ایسے سیلڈ ویجیٹیبل سیلڈ اور ریشن سیلڈ وہ بھی آپ بنا کر لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہیں اور آپ کی ایمیون سسٹم کے لئے بہت اچھی ہیں اس کے ساتھ دوستو جو گاجر ہے آج کل بہت ہے تو اس کا آپ جوس بنا کی بھی سکتے ہیں یا گاجر کا ویسے آپ کیریٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں اپنی کھراک میں وہ بھی بہت اچھی ہیں آپ کی ایمیون سسٹم کے لئے اور اس کے ساتھ آپ نے ہنی کا استعمال زیادہ کرنا ہے ہنی کو پانی میں ایڈ کر کے بھی آپ صبح کو نیہارمو لے سکتے ہیں بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ ہنی کو ٹیسٹ کر لیں تھوڑا تھوڑا سا یعنی ہاف ٹی سپون آپ دن میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے یا پھر اگر آپ کوئی ٹی بنا رہے ہیں اس میں بھی ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے نہیں لینی ان میں ہیں فاسٹ فوڈ آپ نے بلکل سکپ کر دیں وہ آپ کے ایمیون سسٹم کے لئے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گول رنگز کا استعمال بلکل نہیں کرنا اور بہت زیادہ اویلی چیزیں آپ نے اپنی ڈائٹ میں وہ سکپ کر دیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے امید کرنیوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ